اسلام علیکم و رحمت اللہ آج ہم گوگل کی جتنی بھی سریز ہیں ان کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں جتنی بھی اس کی کٹیگری ہیں یا پراپرٹیز ہیں اور گوگل نے جتنی بھی پرادکٹس اپنی بنائی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی ایک ہم پلیلسٹ بنائیں گے اور اس میں مکمل تفصیلات کے ساتھ ہر ایک ایک کو لے کے اس کے حوالے سے تفصیل بیان کی گئے ان میں سے پہلے ہم چلاتے ہیں خود گوگل کو ہی کہ گوگل کس طرح ہم نے چلانی ہے یہ تو ہمیں گوگل کی ایپ نظر آگے لیکن جو ہمارے ادھر سکرین کے اوپر گوگل ہوتی ہے اس طرح چلانا پہلے اس کو دیکھیں یہ اوپر اوپر گوگل بار نظر آ رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں بلکہ تین ہیں ایک ہے کہ ہم دبا کے سرچ کرتے ہیں لکھیں وہ تو سب کو آتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ مائک نظر آ رہا ہے اس کو دبائیں گے اگر آپ کی اس کی سیٹنگ کون ہوگی تو یہاں سے خود بخود بولنے کے لیے آ جائے گا اور اگر پہلے آپ نے سیٹنگ نہیں کی اس کو دبائیں گے بولنے کے ساتھ بھی سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بولتا ہوں مدرسہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ علمہ جنڈیالہ تو یہ اس کی سرچ دیکھ لیں فوراں جس طرح ہم لکھ کے سرچ کرتے ہیں کے بھی وہی چیز سرچ میں آ گئی ہے اور یہاں اس کے ریزلٹ آ جائیں گے اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس طرح کی سیٹنگز ہیں جو ہماری مین مین جگہ پہ آتی ہیں اور کون کون سی سیٹنگز بہت اہم ہیں اور ضروری ہیں کہ جن کے جاننے سے ہماری سرچ بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گی اور اس میں ہمیں کافی ساری دکتوں سے اور تکلیفوں سے سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ نیچے جو ہمارے پاس سرچ کرنے کے فوراں بعد جو ریزلٹ ملتا ہے اس میں تصویریں بھی ہوتی ہیں ویڈیو بھی ہوتی ہیں اور اسی طرح ویب سائٹ اور فیس بک پیج اسی طرح جتنی بھی ویب سائٹ ہوتی ہیں یا اپلیکیشنیں ہوتی ہیں پیج ہوتی ہیں ان کے ریزلٹ آتے ہیں تو یہ دوسرے نمبر پہ ہے ایمیج اور ساتھ میں ہی ویڈیوز ہیں اور اس کے ساتھ میں شارٹ ویڈیوز ہیں اس میں شارٹ ویڈیوز آ جاتی ہیں اور یہ کتابیں ہیں اگر ہم کوئی کتاب سرچ کر رہے ہیں تو ادھر بھی مین میں بھی کتابیں آ جائیں گے لیکن اگر ہم دیکھنا ہی کتابیں چاہتے ہیں تو یہ بک والے میں آئیں گے اور یہاں سے ہم کتابیں نکھیں یہاں بالکل اوپر وائن سائٹ پہ فلٹر کا اپسن ہے یہاں فلٹر کے اپسن میں بھی دیکھ لیتے ہیں کافی اچھی سیٹنگ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا ٹرن آن ہم اس کو آن کرتے ہیں اور یہ چک اوکی کار کے اگری کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی مزید سیٹنگ کو دیکھتے ہیں بیک میں آکے اس کو سرچ کریں گے بلکہ اسی کے اوپر جو سرچ کا اپسن ہے سرچ میں یہاں پہ دیکھیں دو اور دو چار چار اپسن ہیں یہ دراصل گوگل لینز ہے گوگل لینز کے اندر یہ ابھی آپ کو تیسرے نمبر پہ نظر آ رہی ہے سپیکر کے ساتھ تصویر والا اپسن ہے کہ یہی اپسن نیچے بھی ہے یہ والا اس کو ہم دبائیں گے تو ہم اپنی گیلری میں پہن جائیں گے اس اپسن کے اندر ہم کسی بھی تصویر کی سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں یہ تصویر سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں اس کے حوالے سے اگر مجھے تصویر چاہیے کہ یہ تصویر اصل کس ویب سائٹ کے اوپر ہے یا کس پیج کے اوپر ہے کہاں پہ یہ اصل میں سینڈ کی گئی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ سرچ کیا ہے نیچے اس کے یہ سارے آپ کو ریزلٹ نظر آ رہے ہیں کہ کون کون سی تصویریں ہیں اور بلکل جو اس طرح کی ہیں ان کو بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سارے اس کے حوالے سے ریزلٹ ہیں دوسرے نمبر پہ یہ آپ کو سرچ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کا اوپشن نظر آ رہا ہے یہ کہ آپ کسی بھی زبان میں مثال کے طور پہ یہاں انگلیش ہے تو آپ اس کو اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا کسی اور زبان میں تو یہ دیکھیں میں نے اردو سیٹ کیا ہوا آپ کوئی اور بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس نے اس کا مکمل ترجمہ کر دیا ہے انگلیش سے اردو میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچے جب ٹرانسلیٹ کا ہم سیلیکٹ کریں گے تو اس کے ساتھ نیچے یہ سیلیکٹ آل کا بھی اوپشن ہے یا آپ سیلیکٹ کر کے مثال کے طور پہ کسی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یہی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہی آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اردو کے اندر تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے یہاں سے ہی سرچ کر دیں گے ساتھ میں آپ سن بھی سکتے ہیں اور ٹریکٹ وارس اپ کے اوپر شیئر کرنا ہے یا گوگل ٹرانسلیٹ کے اوپر تو اس کے بعد یہ چوتھا اپشن تھا تیسرا اپشن ہے اس کے اندر ہوم ورک کا آپ کسی خاص چیز کو اس تصویر میں سے مثال کے طور پر یہ پوری تصویر میں سے کوئی ایک خاص حصہ ہے اس کی آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اپشن ہے یہ مثال کے طور پر کسی پوسٹ کے اندر کسی مولانا صاحب کی تصویر ہے یا کوئی بھی بندہ ہے اس کی تصویر ہے یا کچھ لکھا ہوا ہے اس کو سرچ کرنا ہے تو آپ اس خاص حصے کو سیلیکٹ کر کے سرچ کریں گے تو نیچے اس کے بھی ریزلٹ آ جائیں گے یہ بہت ہی اچھا فیچر ہے میں اس کو کافی دفعہ مثال کے طور پر کوئی کتاب سرچ کرنی ہوتی ہے کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہوتی ہے تو یہاں سے میں اس کی بہت زیادہ مدد لیتا ہوں مجھے بہت زیادہ اس ٹول سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ تری ڈارٹ میں کوئی خاص سیٹنگ نہیں ہے یہاں پہ تو اس میں جو چوتھی چیز ہے بہت ہی اہم ہے میوزیک کوئی بھی نات ہے دلاوت ہے یا کچھ بھی آپ کو نہیں پتا چلتا یہاں سے سرچ کریں دو سیکنٹ یہ سنے گا اور اس کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ نہیں دائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے نات کو سرچ کیا تو اس نے دو سیکنٹ لگائے ہیں اور اس میں اس نے اس کے ریزلٹ دیکھیں کس طرح کے نکال دی ہیں کہ اس نات کے جہاں جہاں پہ جس چینل پہ فیس بک پیج پہ یا ویب سائٹ پہ ویڈیوز بغیرہ ہیں وہ ساری کی ساری میرے سامنے لا کے اس نے رکھ دی ہیں تو اس سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ بہت پریشان تھا ایک مجھے یہی جو میں نے سرچ کی ہے مجھے اس کا میں نے کافی لوگوں سے پوچھا لیکن کسی کو نہیں پتا چلا کہ اس کا نام کیا ہے تاکہ میں سرچ کر کے اس کو سنوں تو میں نے سوچا کہ اس طرح تو گوگل میں بھی سیٹنگ ہے سسٹم ہے تو میں نے یہاں پہ سرچ کیا تو اس میں یہ کمال کی چیز ہے اس کو بھی آپ ٹرائے کریں اور کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ والا گوگل کا فیچر اور اس کے بعد یہ آتا ہے سرچ کا اپشن سرچ کی اپشن میں آپ گوگل کی ساری کی ساری اپنی ہسٹری دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے آج کے دن میں کیا سرچ کیا ہے اس ہفتے میں یا اس مہینے میں پیچھے تک آپ اس کی ساری ہسٹری دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم معلوم کرتے ہیں سیو کرنے کا سسٹم کہ ہم کس طرح سیو کر سکتے ہیں کسی بھی پیج کو پیج میں نے اپن کر لی ہے ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس پیج سے میں بار بار استفادہ کروں اس میں ناتے ہیں کتابیں ہیں جو کچھ بھی ہے بار بار مجھے یہاں پیانا پڑے گا تو یہ نہ ہو کہ میں اس کے اندر آؤں پھر اس کو کھولوں پھر سرچ کروں تو بجائے اس کے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں پھر جب مجھے ضرورت پڑے گی میں گوگل میں آگے یہ سیو جتنے سیو ہوئے ہوئے ان میں سے میں دیکھ لوں گا اس کو تو یہ اوپر ایک شیئر کا اپشن ہے شیئر کی اپشن میں آپ اس کا لنک بھی لے سکتے ہیں ویڈس اپ میں یا فیس بک میں یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور شیئر والے کے ساتھ ہے سیو کا اپشن یہ ہے آپ کلک کریں گے تو یہ سیو ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمیں کلک کیا تو اس نے نوٹیفکیشن میری ہے کہ آپ کا یہ سیو ہو چکا ہے ابھی ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ یہ تین نکتیں ان تین نکتوں کو دبانے سے کافی ساری چیزیں ہاتی ہیں ایک تو یہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے کہ اس میں اس کا لنک آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا یہ پیج ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ انفرمیشن ہے اس کو ہم دبائیں گے اس پیج کی یا آپ کے انٹرنیٹ کی گوگل کے ساتھ جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے اور اس پیج کے حوالے سے اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو یہ سب سے نیچے ہے اس کے حوالے سے بتا دے گا اس کے ساتھ ہے نیچے کافی لنک کر لیں ویو سیوڈ ہم نے جتنے سیوڈ کیے ہوئے ہیں یا یہ والا جو سیوڈ کیا ہوا ہے وہ کہاں پہ ہے وہ اس کو دبانے سے معلوم ہو جائے گا پائنٹ ان پیج اس کو ہم دبائیں گے تو پیج کے اندر اگر کوئی چیز ہمیں چاہیے کوئی چیز ہم نے سرج کرنی ہے پیج کے اندر تو سرج کا اپشنہ لیکن اگر ہمیں معلوم نہ ہو یہاں پہ ہم لکھ کے اس پیج میں اگر وہ چیز موجود ہے تو وہ بھی پتا کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے بعد ہے ایڈ ٹو ہوم سکرین اگر ہمیں یہ پیج بہت ہی زیادہ پسند ہے یہ ویب ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جس طرح ورس اپ ہمارے موبیل اوپن کرتے ہی سامنے آ جاتی ہے اسی طرح یہ پیج بھی آجائے ہم وہاں دبائیں ورس اپ کی طرح تو یہ پیج بخود کھل جائے ہمیں گوگل میں بھی نہ جانا پڑے تو یہ ایڈ ٹو ہوم سکرین شارٹ کٹ بنا لیں تو یہ دوسرے نمبر والے کو ہم دباتے ہیں اس کا ہم کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں یہی اس پیج کا نام ہے اس کو میں ایڈ کرتا ہوں تو یہ خود بخود ہے یہ ایڈ ایڈ ایڈو میٹکلی یہ خود بخود ہمارا پیج ہے ایڈ ہو چکا ہے اس کو ہم جا کے اپنے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایڈ ہو چکا ہے اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈلیٹ کریں تو یہ ریموو کا اپسن ہے جہاں سے ریموو ہو جائے گا باقی بھی جو دو تین اپسن ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ تین ڈاٹ کے اوپر جائیں گے اور یہ یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ جو میرا پیج ہے یا میری کروم چال رہی ہے یہ اس وقت کروم ہے گوگل نہیں ہے کیونکہ گوگل میسے جب ہم کسی بھی پیج کو اپن کرتے ہیں ویب سائٹ کو اپن کرتے ہیں تو فوراں ہمیں کروم میں لے جاتی ہیں جو بھی آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہ ڈک سٹاک سائٹ ہے اگر میں اس ٹک کو ہٹاؤں گا تو جس طرح آپ کے موبائل میں آتا ہے اس طرح شو ہونا شروع ہجھے گا تو ڈسٹاک سائٹ پہ کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو تمام سیٹنگ تمام چیزیں اور تمام کے تمام فیچر نظر آتے ہیں جو آپ ایک لیپٹاپ کمپیوٹر بغیرہ میں دیکھتے ہیں کیونکہ اصل تمام فیچر بنے ہی کمپیوٹر کے لیے اور لیپٹاپ وغیرہ ڈیوائس کے لیے جاتی ہیں اس کے بعد پھر موبائل کے لیے اس کی شارٹ سائٹنگز ہوتی ہیں تو یہ میں نے اس کو دوبارہ ڈسٹاک یہ میں نے اس کو دوبارہ ڈسٹاک سائٹ پہ کر دی ہے جو اس طرح ہو جائے اور اسی طرح اگر آپ اس پیج کی جتنی بھی لکھائی ہے یا جتنے بھی ورڈ ہیں ان کو آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹرانسلیٹ کو دبائیں اور یہاں پہ ابھی شو ہو جاتا ہے کہ آپ کونسی زبان میں اس کو کرنا چاہتے ہیں چائنیز ہے اردو ہے ہندی ہے تو آپ یہ سیٹنگ والے آپشن کو دبائیں اور یہاں پہ مور لینگویج ان کو دبائیں اور یہاں پہ مثال کے طور میں اردو کو کرتا ہوں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی اگر آپ کو انگلیس نہیں آتی اردو میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کی کافی اچھی سیٹنگ ہے گوگل کے ذریعے کروم بروزر میں ہی ہے لیکن چل گوگل میں رہا ہے تو اس کو اگر کروم میں چلانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ دبائیں گے تو یہ کروم میں چلا جائے گا کروم کی ایک علیہ دا سے ویڈیو بنائے گے اس میں اس کے فوائد اس کی تفصیلات سیٹنگز وغیرہ سب کچھ مکمل طور پہ ہم بتائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سیٹنگز اور جو ٹپس ہیں وہ پسند آئی ہوں گی اور اس سے آپ کی سرچ میں مزید نکھار آئے گا اور آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی چیزیں ڈھونڈنے میں اور ملتے ہیں انشاءاللہ گوگل کے نیکس ٹول کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا لائک اور فالو وغیرہ نہیں کیا تو ہمیں ضرور کریں تو آپ کو ہم سے مزید فائدہ حاصل ہو ضرور کریں گے یا برای تم